ناظرین اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو کچھ فرمایا تھا یقیناً وہ سب کچھ ہو کر رہے گا چاہے وہ قیامت کی نشانیوں کے مطالق ہو یا پھر دجال کے ظہور کے بارے میں ہو یا پھر حضرت امام مہدی کے بارے میں ہو ان تمام باتوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پوری بھی ہو چکی ہے اور بہت سی ایسی نشانیاں جو اب بھی پوری ہونے کو ہے وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی دوستو آج دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی کئی طرح کے بڑے بڑے ایکسپیرمنٹ اور جانچ پر تعلق کرنے کے بعد وہ پروف کر چکے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوا آج سے تقریباً چون سال پہلے امریکہ وہ واحد ملک تھا جو انسان کو چاند پر پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا اس سے پہلے چائنہ روس اور جپان نے بہت کوشش کی تھی مگر اس کام میں انہیں کامیابی نہ مل سکی لیکن 20 جولائی 1979 کو امریکہ نے کارنامہ کر دکھایا تھا اور اسے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا صرف اور صرف امریکہ ملک ہے چاند پر پہنچنے کے بعد امریکہ کے سائنٹسٹ نے کئی تجربات اور کئی باتوں کا معاینہ بھی کیا اور اس سائنٹسٹ نے جو کچھ وہاں دیکھا وہ اپنی ڈائرے میں لکھتا گیا امریکہ سائنٹسٹ تقریباً سات سے آج گھنٹوں تک چاند کی سطح پر رہا تھا اوکسیجن کم ہونے کی وجہ سے انہیں واپس جلدی لوٹنا پڑا اس سائنٹسٹ کو وہاں پر ایک ہی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی اس سائنٹسٹ نے اس آواز کے الفاظ کو ہرب بہرف اپنی ڈائرے میں بھی نوٹ کر لیا تھا کئی دونوں کا سفر کرنے کے بعد امریکہ سائنٹسٹ واپس زمین پر پہنچا اور لوگوں سے بہت سی باتیں بھی شیئر کی جس کے بعد امریکہ سائنٹسٹ ایجیپٹ چلے گئے جس نے وہاں پر وہی آواز سنی جو چاند پر سنائی دے رہی تھی یہ آواز سننے کے بعد امریکہ سائنٹسٹ بہت ایران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا یہ تو وہی آواز ہے جو مجھے چاند پر بار بار سنائی دے رہی تھی ناجنگ وہ آواز کس چیز کی تھی یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مسلمان ہونے پر فخر بھی کرو گے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے حضب روایہ چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو پریس کرنے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے شیئر کر دیں ناظرین اس آواز کے بعد جب اس سائنٹسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آواز مسلمانوں کی اعزان کی ہے جو دن میں پانچ مرتبت دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ میری امت کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ آزان تو زمین پر دے گی مگر اس کے آواز زمین اور اسمانوں بھی گنجے گی یہ سن کر امریکی سائنٹسٹ کو بڑا تاجب ہوا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی واقعی میں سچے نبی تھے ناظرین آزان ایک ایسی آوازیں چوبیس گھنٹیں گنجتی رہتی ہے آج ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی سائنس کے محتاج نہیں ہے بلکہ سائنس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے اللہ تعالی نے آزان کا کچھ اس طرح سے انتظام کی ہے کہ پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے آزان کی آواز گنجتی رہتی ہے کہیں فجر کی آزان تو کہیں زہر کی تو کہیں اثر کی تو کہیں مغرب اور عشاء کی آزان ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ اس پوری دنیا کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کہیں پر دن نکل رہا ہے تو کہیں دوپیر تو کہیں شام تو کہیں پر رات ہو رہی ہے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ممکن ہوا دوستو اس کے علاوہ اس امریکی سائنٹس نے اپولو کے ذریعے بہت سی تصاویر بھی لی دھی اور ان تصویروں میں صاف واضح پتہ چلتے کہ کبھی یہ چاند دو ٹکڑوں میں بھی تقسیم ہوا تھا اور دنیا بر کے سائنس دانوں نے یہ بھی پروف کر لیا کہ جس بات کو اسلام کہتا ہے کہ چاند کو مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے کیا تھا اور بات بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوئی یہ تصویریں آج بھی ناسا کے اوفیشل سیٹ پر موجود ہیں ناسا نے اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد پروف بھی کر لیا کہ کبھی چاند بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر بھی کیا ہے دوستو امریکی سائزدان کے علاوہ اب اسرو یعنی بھارت کے چاندریان مشن نے بھی اس بات کی تحقیق کیے کہ سچ میں چاند کی دو ٹکڑے ہوئے تھے انڈیا کے خلائی ادارہ اسرو کا اپنے بیان میں کہنا تک ہے چودہ جولائی کو روانہ ہونے والا مشن چاندریان تھری اگس کی پانچ تاریخ کو چاند کی سطح پر پہنچا تھا وکرم نامی لینڈر سترہ اگس کو چاندریان تھری کو موڈیول سے آلک کرنے کے بعد تیس اگس شام چھے بچ کر چار منٹ پر کامیابی کے ساتھ لینڈ کیا انڈیا کے جانب سے روانہ کی جانے والا چاندریان تھری کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ کر چکا ہے اور چاندریان تھری وہاں پر لینڈ ہوا جہاں پر آج تک کوئی اور لینڈ نہ کر سکا دوزار انیس پہ چاندریان تھری کو چاند کسی سطح پر اتارنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں انڈیا کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر اس بار بھارت کو چاند پر کامیابی مل گئی ناظرین ابھی چاندریان تھری چاند پر پہنچ کر علات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ انہیں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی ایک ایسا انکشاف جو اکثر یہ لوگ مسلمانوں سے ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہ انکشاف یہ تھا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا چندریانتی جب چاند کے درمیان پہنچا تو انہیں ایک لکیر بھی نظر آئی جو دور سے ایک باریک لکیر معلوم ہو رہی تھی مگر جب پاس جا کر دیکھا تو وہ اس قدر گہرے اور سیاہ شگاف تھے یوں لگتا جیسے اب بھی چاند دو ٹکڑوں میں موجود ہو چاند کے دو ٹکڑوں کی تصاویر جب انڈیا میں وائرل ہوئی تو ہر جگہ حیرانگی کا علم تھا یہ معاجیہ تو چودہ سو سال پرانا تھا مگر اس سے پہلے جو لوگ چاند پر گئے اس کا ذکر بھی ہم اوپر کر چکے ہیں کہ کس طرح امریکی سائنسدانوں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے مگر کیسے اور کون تھا جس نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتو ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے ہم اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ